اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مرید آپ کا قلام عاشق عمرال خان مرید بات کر رہا ہوں حضرت جی الحمدللہ جمعہ کی خدبے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور آپ پر برس رہا ہے اور ہم سب لوگ آپ کے نور سے آپ کے فوئیت سے مستفیض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے اور خاصتاً نظر بچ سے آپ کی حفاظت فرمائیں آمین حضرت جی بات درس لیے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اختلاف کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے بہت سارے ذرائع ہیں جیسے مساجد ہیں مدارس ہیں مکاتب ہیں خدمت دین ہیں خدمت خلقہ ہیں تو اب خانقاہوں کی ضرورت کیا ہے تو حضرت جی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اس لیے یہی میرے سوال ہے بہت شکریہ انڈیا سے کال کرنے کا بڑا اچھا انٹریسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں سے ایک خانقاہ کا راستہ بھی ہے آپ کا خانقاہ کے راستے کو کیوں نکالتے ہیں مساجد ہے مدارس ہے دعوت تبلیغ ہے اور دوسرے اذکار افعال کا راستہ ہے تو اسی میں سے خانقاہ کا بھی ایک راستہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی ایک راستے کی ویسے دوسرے راستے کی نفی کرنا یہ تو بے وقوفی ہے آج آپ جانتے ہیں کہ مشارہ عام جو ہوتی ہے سوپر آئیوے جو ہوتا ہے اس آئیوے کے چار چار سڑکیں بنی بھی ہوتی ہیں چار سڑکوں پہ چار گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں چار گاڑی ادھر جا رہی ہیں تو چار راستے ہیں تو کوئی کسی کی نفی نہیں کرتا ہر ایک اپنی اپنی سپیڈ سے جاتا ہے اسی راستے پہ جا رہا ہے کوئی بیچ والے راستے میں کوئی سائیڈ والے میں ہے کوئی درمیان میں ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط جا رہا ہے یہ صحیح جا رہا ہے کیونکہ منزل سب کی ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچیں گے ایسی سمجھیں کہ مدرسے کا راستہ ہے مکتب کا راستہ ہے مسجد کا راستہ ہے خانقہ کا راستہ ہے یہ چاروں راستے ہیں اب چاروں راستے چل رہے ہیں اب آپ اس میں ٹکرائیں گے تو مسئیبت ہے اب وہ اس کا برا کہے گا اس کو برا کہے گا وہ اس پہ ٹکر مارے گا اس پہ ٹکر مارے گا تو پھر کوئی بھی نہیں پہنچتا کیونکہ ایک دوسرے تنقید کر کے آپ جہ پھر وہ کوئی جہ اسلاح کا کام نہیں کر سکتے آپ خانقہ پہ اتراز کر کے یا خانقہ والے مدرسے پہ اتراز کر کے یا مسجد والے مساجی پہ اتراز کر کے مسجد والے مقاتی پہ اتراز کر کے یہ گوہ ہے کہ وہ حادثہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کے نتیجے میں وہ سب ہلاک ہوں گے مطلب ہے دینی اتوازی ہلاک ہو جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے جب سارے راستے تو خانقہ کے بھی ایک راستہ ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولیاء کاملین کا مشایخ سلسلہ کا مقولہ مشہور ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تمارک و تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں اس کو پانے کے جو راستے ہیں وہ انسان کے سانس کی مثل ہیں جتنے انسان سانس لیتا ہے شب و روز میں ان سانسوں کی طرح سانس ایک ایک سانس کی طرح جو ہے اس قدر راستے ہیں انسان صبح شم کی طرح سانس لیتا ہے بیش شمارسہ تو اللہ کو پانے کے بہت راستے ہیں اب بخاری شریف کی حدیث ہے ایک بدکارہ عورت ایک بدکارہ عورت نے ایک پلے کتے کے پلے کو کوئے سے پانی پلا دیا اس نے اللہ کو پا لیا وہ بھی اللہ کو پانے کے ایک راستہ تھا کہ کتے پلے پیاسے کو ایک بدکارہ اور جو بدکاری کے سفر میں جا رہی ہے وہ اس نے اس کو پانی پلا دی اللہ کو پا گئی اللہ نے جنت عطا کر دی بخاری کی حدیث اور بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے خوف سے ڈر کے اپنے ولاد کو کہہ گیا کہ میری لاش کو جلا کے بالکل راک کر دینا کچھ راک مٹی میں ملا دینا کچھ دریان میں پھینک دینا کچھ ہوا میں اڑا دینا کچھ پانی میں بہا دینا کیوں اتنے گناہ کی ہیں میں نے کہ اللہ کے سامنے اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا تو میرے پر کوئی جواب نہیں ہے سوائے عذاب کوئی کچھ نہیں ملنا لہذا اس نے یہ اولاد نے یہی کیا راک بنا کے چار حصے بنا کے تقسیم کر دی اب اللہ کے سامنے کہاں ٹھہر سکتا تھا اللہ نے سب کو کٹھا کر لیا پانی کو کہا بھی دے دو ادھر مٹی کو کہا ہوا کو کہا پورا زندہ کھڑا کر لیا ہاں بھی یہ تو نہیں کیوں کیا وہ حیران ہو گیا ہے میں تو سوچا تھا کہ میں جب بکھر جاؤں گا تو مجھے کوئی پکڑے گا نہیں تو اللہ نے فرمائے یہ تو نہیں کیوں کیا کہا جیے رب زورہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے تیرے خوف سے کیا کیونکہ گناہ اتنے کیے تھے بچنے کیوں کی توقع نہیں تھی تو میں نے سوچا اپنے آپ کو جلا کے راک کر رہوں اور راک ساری بکھر جائے گی تو کون کٹھا کرے گا لہذا بچ جاؤں گا لیکن یا اللہ کیا تیرے خوف سے تو اللہ نے کہا اچھا میرے خوف سے کیا تھا چون اس خوف کی وجہ سے تیری بخشش کرتا ہوں یہ بھی اللہ کو پانے کا راستہ نکلا تو اللہ کو پانے کا راستہ ایک فقیر مانگ رہا ہے اور محتاج ہاتھ پہلا آپ نے ایک روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا آپ نے اس روپیہ دینے پر خدا کو پا لیا اللہ نے آپ کے لئے جنت لی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے گم بچے کو پریشان ہو کر ڈھونڈ رہی ہے میرا بچہ کہا ہے میرا بچہ کہا ہے اگر ایسی عورت کو آپ نے ایسا کلمہ کہہ دیا کہ جس سے اس کے دل کو سکون ہو گیا اس پر آپ کے لئے وجہ بطول حلجنہ آپ کے لئے جنت واجب ہو جائی سبحان اللہ یعنی آپ نے اس کو کہا بی بی کیا آپ پریشان کیوں ہے میرا بچہ ہو نہیں نہیں آپ پریشان ہو بیسمنٹ میں سارے بچے کھیل رہے ہیں ہو سکتا آپ کا بچہ وہاں میں ابھی دیکھتا ہوں آپ نے اتنا کہہ دیا اس کو کوئی سکون ہو گیا کہ ہاں یار بچہ نیچے ہوگا پر اس سکون پر آپ کو جنت مل گئی حالانکہ بچہ بھی ملا نہیں ہے اس لئے نبی نے فرمایا کہ اتنے کہنے پہ تو آپ دیکھو یہ مثالیں بے شمار مثالیں تو تب ہی تو فرمایا کہ سانس سے بھی زیادہ راستے خدا کو پانے کی ہیں لیکن کوئی راستہ کسی دوسرے راستے کی نفی نہیں کرتا لہذا راستے آپ دیکھیں راستے جو چکتے ہیں کوئی راستے ٹکراتے نہیں ہیں سیدھے پیلر چلتے جاتے پیلر پیلر چلتے جاتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں لہذا یہ تو اہمکانہ بات ہے کہ جی خانقہ خانقہ کیوں بھائی خانقہ کا آپ کا ذوق ہے آپ خانقہ پہ آ جائیں ٹھیک ہے نا اب یہ سڑک پہ جب آپ چلتے ہیں چار راستے دیکھے تو کوئی کی سوال نہیں ہے آپ نے یہ راستہ کیوں لیا کہ جی ٹھیک ہے جی میری مرضی بھائی میں اس راستے سے جاؤں گا گاڑی مجھے آشتہ چلانی ہے تو بلکل بلکل ایکسٹریم ایکسائیڈی والی کا ہے سڑک پہ انسان گاڑی چلا تیز چلائیں جو بیج میں چلا لو بھائی تو یہ سو زارتیں ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ تو صرف جی اندر کا غبار نکالنا مقصد ہوتا ہے جی خانقہ ہی کیوں ضروری ہیں تو پھر کل کو ہم کہیں کہ جی پھر مسجدیں کیوں ضروری ہیں جی پھر مدرسے ہی کیوں ضروری ہیں پھر مکتب ہی کیوں ضروری ہیں تو پھر تو آپ اطراز ہر جگہ لگائیں گے اس لئے جو ہے خانقہیں کیا ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وظیفے ہیں یت الالیم آیاتی قرآن کریم کی تلاوت تلاوت تجوید تحسین سکھانا یت الالیم آیاتی یہ اس کے مراکز کون ہیں وہ مقاتب قرآنیہ قرآن کے مکتب ہیں یہ آپ کے اس وظیفے کا گوہ ہے کہ وہ مکتب مقاتب قرآنیہ دوسرے آپ نے کہا یعلمون کتاب کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یعنی اس کے علوم و معارف سکھا رہے ہیں تو اس کا مرکز کیا مداری اس کے بعد والحکمہ سنت سنت معامل دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ والے سنت عمل سکھاتے ہیں ایسے کھانا ہے ایسے پینا ایسے اٹھنا ایسے بیڑھنا چوبیس گھنٹے کے عامال وشغال سنت کے عامال سکھا جا رہے ہیں تو والحکمہ کے مراکز جو وہ دعوت تبلیغ کے راستے وَيُزَكِّم اپنا قلب کا تذکیہ تذکیہ جو ہے یہ اس کے مراکز یہ خانقائیں ہیں مشایق سلسلہ کی جو درگاہیں ہیں خانقائیں ہیں وہ اس کے وَيُزَكِّم تو دیکھو چار وزیف یہ آپ کے ہیں ان چاروں وزیفوں کے لئے چاروں چاروں مرکز موجود اب جس کو جو ضرور تو اس کے مطابق جائے جس کو عالم منہ قرآن سنت کا مدرسے میں داخل ہو جائے گا جس کو سنتیں سیکھنی ہیں وہ دعوت طبیق میں چلہ لگا لے اور جس کو اپنے قلب کی صفائی کرنی حضر موز کینے سے وہ خانقائیں میں آکر لائے لگے ضرور لگائے جس کو قرآن سیکھنا وہ کسی مکتب میں داخل ہو جائے قرآن سیکھے تو بھئی یہ تو وہ محلات ہیں گویا کہ یہ تو مراکز ہیں کہ نبی کے ایک ایک وزیفے کے مطابق اس پر عمل ہو رہا ہے اور نبی کی ذات جو ہے وہ اتنے جامعیتی وہ سارے کے سارے راستے لے کے چل رہی تھی آپ کی ذات تو کیونکہ آپ کی ذات بھی جا کے سارے راستے ختم ہوتے ہیں لیکن امت کے اندر کوئی ایسا آدمی کم ہی ہوتے ہیں جو سارے راستے لے کے چلے لہٰذا اس کو ایک راستے کے اندر ایکسپارٹ ہونا پڑتا ہے کہ یہ خانقاہ میں ایکسپارٹ ہے یہ مدرسے کے اندر ایکسپارٹ ہے یہ دعوت تبلیغ میں ایکسپارٹ ہے یہ تجویز تحسین میں ایکسپارٹ ہے لہذا رجالِ کار اللہ نے الگ الگ چن لی ہے اللہ نے یطر علیم آیا آتی کے لئے قرآن قرآن امت کے اندر جتنے قرآن گزرے ہیں سب آشرہ کے جو قرآن گزرے ہیں ان کو اللہ نے یطر علیم آیا آتی کے لئے چن لیا وَيُوَعْلِمُ الْكِتَاب یہ تعلیمِ کتاب کے لئے علوم و معارف جو پھیلارے ہیں اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم و معنیفہ کی طرح بڑے بڑے یائمہ اور علماء کو چن لیا وہ اس کے رجالِ کار ہیں فقہ ہیں محدثین ہیں اور وہ سننا و حکمت حکمت و سنت کی ساری تعلیمات کے لئے محدثین کو چن لیا محدثین کو چن لیا انہوں نے ایک ایک حدیث کھول کھول کے پیش کر دی پتہ چاہتا ہے نبی کی سنت یہ ہے نبی یہ کھاتے تھے یہ پیتے تھے وہ حدیثوں کا ذخیرہ منوان انہوں نے پیش کر دیا اللہ نے محدثین کو چن لیا ویوزقیم کے لیے اللہ نے مشایخ سلسلہ کو چن لیا اولیاء کاملین کو چن لیا اولیاء کاملین نے تسکیہ کے اثر اور رموز کھول دیئے اور وہ اثر اور رموز دنیا کے اندر پھیلے اور لوگوں نے اپنا تسکیہ کیا تو ہر کام کیلئے الگ الگ رجالِ کار جیسے دنیا کے ہر شعبے میں الگ الگ رجالِ کار ہر شعبے کی چن لیا جاتے ہیں ایسے ایکسپرٹ اللہ نے ہر شعبے میں پیدا کر دی ہے نتیجہ یہ کہ سب جارے ایک ہی منزل پہ سب کو منزل محمدی مل رہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے اب خود ڈاکٹری کی لائن کے اندر کتنی لائنیں ہیں انٹرل میڈیسن تو ہے ہی ہے اس کے اب کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے کوئی دل کا ڈاکٹر ہے کوئی گردوں کا ڈاکٹر ہے کوئی فیپڑوں کا ڈاکٹر ہے الگ الگ لیکن سارے ڈاکٹر ایک ہی بات پہ کام کرتے ہیں انسان کی زندگی بچانا انسان کی زندگی کی کوالیٹی کو اچھا کرنا یہ مطمع نظر اور کچھ بھی نہیں ہے اب ہڈیوں والے سے کہ یار آپ ہڈیوں کے ڈاکٹر بن گئے آپ دل کے کیوں نہیں بنے کہ بھائی ہڈیوں کی کسی قابل تو دل چلے گا نا بھائی کہ یار آپ دل کے بنے ہڈیوں کیوں کیوں نہیں بنے کہ دل دھڑکتا رہے ہڈیوں کی کسی کام کیوں بنے چلے گا کہاں سے جی آپ آنکھ کے ڈاکٹر بن گئے آپ کان کے کیوں نہیں بنے انہوں نے کہا بھائی آنکھ دیکھیں گی تو پھر کان کی سننے کے قابل ہوگے انہیں آنکھ دیکھیں تو کانوں کا کیا فیدہ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطہ رجالکار تو ایکسپرٹ جو ہے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر لیکن سارے ڈاکٹر کام ایک ہی کر رہے ہیں انسان کی زندگی کو بچانا اور اس کی کوالیٹی کو اچھا کرنا بلکل اسی طریقے جتنے شعبی دین کے چل رہے ہیں یہ کام ایک ہی کر رہے ہیں یہ انسان کو جاہے وہ شیطان و نفس کے شر سے بچانا اور ان کی دینی جو اس کی کوالیٹی کو اچھا کر کے اللہ کے رضا کی راستے پہ لگانا کام ایک ہی کر رہے ہیں لہٰذا اس کام کی ویسے کسی پر کوئی تنقید دنیاوی معاملے میں نہیں تو دینی معاملے میں کیسے ہو سکتی ہے جو تنقید کرتے ہیں وہ اپنے دین کو ضائع کرتے ہیں وہی والی بات ہے ہائیوے میں گاڑیاں ٹکرائیں گے تو دونوں ہلاکوں کے یا ایک دوسرے پر تنقید کرو گے تو آپ جو اپنے دین کو برباد کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست حضرت شاید ان کو اس سے بھی مغالطہ ہوا ہے جو لوگوں کا ایک کومن اتراز بھی ہوتا ہے جو ستہی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کونسی خانکائیں تھی آپ پہ خانکا کا بھی نام لے دیں یا اس زمانے میں کون سے بزرگ ہوتے تھے آپ ذرا نام لیں جو آج کے اتنے مشہور ہوئے ہیں اور سلسلے بنے ہوئے ہیں تو حضرت اس کے بارے میں بھی اب اگر تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیں کیونکہ اس دور میں یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ مساجد بھی تھی مکاتب بھی تھے اہل سفہ والحزاد بھی تھے خدمت خلق بھی تھی اور بھی سارے شعبے تھے دین کے لیکن یہ ظاہر ہوا ہوا نہیں تھا یا جو بھی تھا پرابلم ان کے ذہن میں وہ اس لئے شعبے کا شکار ہوتے ہیں تو حضرت کو آپ کچھ نہیں لیکن اس پر تفصیلی جواب آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک سوال بھی کر چکے ہیں یہ خانکائیں یہ سلسلے اس پر بہت تفصیلی گرتوگ ہو گئی ہے کیونکہ مزید کی زورت نہیں ہے کسی کو شوق ہو تو وہاں دیکھ لیں وہ اکلپ بہت شکریہ